اسلام علیکم ڈیا سٹوڈینٹس ان اس ویڈیو ڈسکس انٹرنیشنل ڈیلیشن سی ایس ایس پاس پیپر ٹو 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 ہم ڈسکس کر رہے ہیں ہمارا فرس قویسن ہے What are the key features of ڈیو ایس نیو انڈو پیسیوک سیٹیڈی انڈر جو بائیڈن انڈیو سٹیشن and how does this peace China انڈو پیسیوک متعملی کے اہم پہلو جو بائیڈن انڈزامیہ کے تحت ہیں اور بائیڈن انڈزامیہ کی انڈو پیسیوک متعملی کا مقصد جو ہے وہ اس قطعے میں امریکل کی موجود کی اور شراکتداریں کو مضبوط کرنا ہے سو سٹرنگسن الائزیت انڈ بیلڈنگ پارٹنرشیف جنہی کہ ان کا جو ان کے اہم پہلو ہیں ان کے اہم انڈو پیسیوک متعملی میں اور جو چین کے ساتھ کیسے پیش آتی ہیں تو ان کی فاجہ پلیسی کے حوالے سے جو حصول ہیں تو سب سے پہلے ان کا مقصد ہے کہ وہ اتحادیوں کو مضبوط بنائے اپنے شراکتداریں کو بنائے امریکہ جو ہے وہ موجودہ اتحادیوں خاص طرح پر جنوبی کوریا اسٹیلیا اور انڈیا کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کا انعادہ رکھتا ہے تو اس طرح سے یہ جو اس کے ساتھ اس کی شراکتیں ہیں سیکیورٹی تجارت اور مستر کا اگزار کے اوپر بھی توجہ دیتی ہیں اور کوارڈ کوپریشن ہے جس میں یعنی کہ جس کو چار طرفی سیکیورٹی ڈائلوگ بھی کہتے ہیں جس میں امریکہ بھائرہ جپان اور اسے لیے ہے اور اس کو علاقہ چیلنجز اس میں سیکیورٹی اور موسمیاتی تبدیلیاں بھی ہیں اسی حوالے سے انتابند کے لیے جو ہے ان کو اہم سمجھا جا رہا ہے یعنی کونمی کیجمیٹس پیڈ ایکریمنٹس تو جاتی جو معیدیں یہی حکمت عملی تھی جاتی معیدوں اور اقدامات جیسے انڈوپیسوی اقتصادی جو فریم ورک ہے اس کے اقتصادی تعلقات کو پرموٹ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتی ہے اور انفرسٹیکچر ڈیویلپمنٹ امریکہ انڈوپیسویک میں جو بنیادی انفرسٹیکچر کے مصوبے کی حمایت ہے اس کے اوپر توجہ دے رہا تھا تاکہ چینہ کا جو بیلٹ اینڈروڈ انیشیٹیو ہے اس کی متوادل وہ کوئی حکمت عملی فراہم کار سکے سیکیورٹی ای ڈیفینس ملکری پریس انس فوجی مجودگی جانی امریکی کتے میں اپنی فوجی مجودگی کو بڑھانے کا ارادہ رکھتا ہے مستر کا مشکی کر کے تیار اور تیاری کر کے تاکہ خطرہ سے جو ہے وہ نہیں مٹ سکے سو ریجنل سیکیورٹی انیشیٹیو ارکائی سیکیورٹی کے جو اقدامات ہیں جانی یہ عظم کیا گیا ہے کہ علاقائی شرکتداروں کے ساتھ ملک کر سیکیورٹی خطرات سے سامنے کیا جائے گا اس میں کشمالی کوریا کا جوہری پروگرام دیا ہے جو انو بھی تین سمندر میں تنازہ آتی ہیں جانی اڈریسنگ کلائیمیٹ چینج کلائیمیٹ چینج سے کس طرح سے ایڈریس کرنا ہے یہ بھی ان کی پینڈ اپیس بھی اکمت عملی میں شامل تھا اسے ایک سیکیورٹی خطرہ سمجھے جاتا ہے امریکا انڈو پیسوک مالک کے ساتھ پائدار طریقوں ساتھ سمجھنے کی پتہ بندہ ارادہ بھی رکھتا ہے جنہوں میں رائٹس ہے امریکا ہے وہ انڈو پیسوک میں جمہوری حکومت اور انسان حکومت کی حمایت کرنے کی کوششی کرتا ہے انسان کو کاؤنٹر کرتا ہے اس کے طور پر ارثرٹیرین ارثرٹیرین ارثرٹیرینزم اس کے طور پر بھی پیش کرتا ہے تریٹمنٹ آف ایڈینا کمپیٹیشن این کوپریشن جو چائنا جو ہے ایک ایم حریف کے طور پر بھی تسلیم بھی کرتا ہے لیکن ممکنہ جو تاون ہے اس کے شعبے جیسے مسئلہت تبدیل یا جال میں سیہت ہے اس کو بھی ایڈنٹیفائی کرتا ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے بھائیان آکاروائیوں کو روکنے کا ارادہ رکھتا ہے gefال فار جنوبی سمندر کے اندر اور اس طرح سے جنوبی چین میں سمندر ہے اس میں فوجی چین کو بڑھا کر مضبوط اتحادیوں کو جانی کے تشکیل دے کر وہ ان کا مقبلہ کرنا چاہتا ہے جس میں اگر منصفانہ اس کے اندر مقابلے بھی شامل ہیں اور اس کے علاوہ انجانی شمارانہ املاک کی جوہری کے بارے میں بھی تشریف کو جاگر کرتی ہے تو خطے میں منصفانہ ایک اتسادی طریقوں کی قیام کی جو ہے وہ کوشش کرتی ہیں تو بائیڈن ایڈمیسٹریشن انڈو پیسک سریجی فاکسیز اور انسیجنس ان آلائنسیز انہینس انہینس ان فرموٹیو ایکونمی اٹرائز پرموٹن سیکیورٹی ایڈرسنگ کلائمیٹ چینج ان سپورٹنگ رائیڈ ملیٹیو اس جانا ایڈا کمپیٹیٹر دا پروچ آسو بیز روم فار کمپریشن ان گلوبل چیلینجز بائیڈن انتظامیہ کی انڈو پیسک سریجی کی مطعملی اتحادیوں کو مضبوط کرنے ان کے اقتصادی کنیکشنز کو بڑھانے جن سیکیورٹی کو برموٹ کرنے اور سمیاتی تبدیلیوں کا سامنک کرنے ساتھ ساتھ انسانی حقوقی امیت کے انہین کے پر بتوجہ دے رہی ہے لیکن یہ چین کو ایک حریف کے طرف پر دیکھتی ہے اور اس کے نظر جو ہے اس کے نظر جو ہے والمی چیلینجز کے اوپر تاون کے لیے بھی جگہ چھوڑتا ہے سو نیکس مرکوشن ہے ورشن ابجیکٹیوز بیاند ملٹری انٹرونشنز انڈیوکرین انڈیسکس ویدر ویسٹرن سیکشنز کین پروف ایفیکٹیوز انسٹرومنٹ ٹو کاؤنٹر تاریشن ایک سو رشن ابجیکٹیوز بیاند ملٹری انڈیوکرین یوکرین میں فوجی مداخلت کی فکر روس کے مقاصد کیا تھے روس کی یوکرین میں فوجی مداخلت کے کئی اہم مقاصد ہیں ان کو سمجھنے سے اس کے تناظر کو وسیع طرح اثرات بھی واضح ہوتے ہیں سب سے پہلے الگائی کنٹرول ہے یعنی ایک اس کے اندر جو روس کا ایک بنیادی مقصد ہے وہ دوہزار چودہ میں کریمیا کا الہاق داؤجہ سیجریک علاقہ روس کیلئے فوجی اتسادی حمیات رکھتا تھا اور اسٹرنڈ یوکرین تو مشرقی یوکرین کے اوپر جو انفرونس ہے روس مشرقی یوکرین کے اوپر کنٹرول قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے جہاں جو روسی بولنے والے جنریشن سپیکنگ پاپولیشن ہے اس کے جنی کے اس کی طرح آبادی کی بڑی تعداد ہے اور والیت کی پسند تحریفوں کی ہماریت بھی کرتے ہیں جن پریوینٹنگ نیٹو اپپنسنسٹوپنگ نیٹو رشیہ پوز نیٹو اس پر اکسنسن با انٹروننگی جیوکرین ڈیٹو جیوکرین فم جواننگ نیٹو انکریز اس اون سیکیورٹی بوفر تو روس جو ہے وہ نیٹو کے پھلاو کو رکنے جو روس نیٹو کی مشرقی طرف توسیر کی مخالبت کرتا ہے مداخلت کر کے اس کے نیٹو میں شمولت کو رکنے سیکیورٹی کے ہاتھ کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے رشیہ جو ہے وہ اپنے انفلوینس کی بحالی کے لیے روس جو ہے یوکرین کو اپنے انفلوینس کے دائرے میں دیکھتا ہے اس کی جو تاریخی اور سکافتی روابط ہیں کنیکشن ہیں وہ مداخلت کے جواز فرام کرتے ہیں روز کی طاقت کو داخلی بن عقوامی آڈینس کی سامنے ظاہر کرنے کے بارے میں دیا ہے مگربی موالک نے روس کی کاروائیوں کے جواز میں پبندی آئیت کی ہے کہ یہ پبندیہ کس میں موثر ہو سکتے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں ترگیٹنگ کی سیکسر تو بابندی عروض کی معیشت کو اہم شعبے جیسے تبانائی ہے مالیات ہے خوضی زمان ہے اس کو نشانہ بناتے ہیں تو اس کے انکانی کام بھی کمزور ہو سکتا ہے بابندی عروض کی معیشت کو مل نظام سکرسائیت کو لیمیٹیڈ کر سکتے ہیں جو اس کی معیشت کے پر بھی مزید دباؤ ڈالیں گی سیاسی دباؤ جنگ کے خلاف عوامی ادمیتمنان پیدا کرنا یعنی بابندیوں کا مقصد روز کی اندر حکومت کے اگزامات کی خلاف عوامی ادمیتمنان پیدا کرنا ہے جو جنگ کی حمایت کو کمزور بھی کر سکتا ہے مگر بھی پر بندیاں روز کو صفادی طور پر تنہا کر دیتی ہیں جس سے ملک کے بین اقوامی حمایت حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو روز جو ہے وہ بابند کے ساتھ بابندیوں کی خلاف اپنے آپ کو ڈھال سکتا ہے مطبادر مارکیتیں وسائل پر راش کر کے اثرات کو کم کرنے کی کوشش کر سکتا ہے لانگ ترم کمیٹمنٹ مصر پر بندیاں مغرب مالکی طرف سے طویل مددی اظن کی ضرورت ہوتی ہیں اگر وہ کمزور پڑ جائیں تو اثر کم ہو سکتا ہے تو ریشیا اپ جیپنیت جو ہیں روس کے یکرین میں وہ لقائی کنٹول ہے اس کے علاوہ نیٹو کی تحصیح کو روکنا ہے امی فخر کو بحال کرنا ہے جبکہ جو مغربی پندیاں وہ اقتصادی دباؤ اور سیاست تنہائی پیدا کرنے وہ اثر ہو سکتے ہیں اور ان کے کامجابی طویل مددی عظم اور روس کی اجسمنٹ کی صلاحیت کے اوپر انصار کرتی ہے جنوبی ایشیا جو ہے وہ دنیا کا کام سے کام مربوط علاقہ کیوں ہے تو ساؤت ایشیا جو ہے اپنی جوگرافیای قربت اپنے مستر کا تاریخ کے بوجود دنیا کا کم سے کم مربوط علاقہ ہے اور اسے جادہ میں اندوام کی بھی کئی وجوہات ہیں اسے کل کنٹریس ہم دیکھیں گے اس کا تینشن بیٹوین کنٹریز تو بھارت در پاکستان کے درمیان جو ہے کہ طویل مددی تنازات نے جنوبی ایشیای ممالک کے درمیان تامن اور اعتماد کو رکا ہوا ہے اور نیشنالیزم مضبوط کومیشن آفت ہیں جو ہیں وہ اکثر علاقہ ہی تامن کے اوپر رہا ہی رہتی ہیں جس کی وجہ سے اجتماعی معایدے بنانا مشکل ہوتا ہے لینکونمک دیس پارٹیز ویرنگ لیولز آف دریویڈیویلپمنٹ تو جنوبی ایشیا کے ممالک جو اکی جو اقتصادی طاقتیں ہیں اور کمزوری ہیں وہ مختلف ہیں تو جس سے جو ہیں وہ انضمام سے حاصل ہونے والے فواہد میں عدم توازم پیدا ہوتا ہے اور اس بیلنس پیدا ہوتا ہے تو یہ جو تجارتی رکافتیں ہیں بہت زیادہ تیرہ اور غیر تیرہ رکافتیں ہیں جنوبی ایشیاں مالک کی درمیان تجارت کو لیمیٹیز کر دیتی ہیں جس سے اقتصادی بہامین اثار بھی کم ہو جاتا ہے اور پولیٹیکل چیلنجز ہیں سب سے پہلے پولیٹیکل انسیبیلٹی ہے انسیبیلٹی ہے یعنی کچھ مالک میں حکومتوں کی بار بار تبدیلی اور سیاہ سیاہ دم استقام انضمام کے عمل کو پیچیدہ بنا دیتا ہے لیک اف لیڈرشپ لیک اف سپرونگ لیڈرشپ اور کمیٹمنٹ اوریجنل انشیٹیز بیچیز انشیر فاسسل فول انڈیگریشن تو قیادت کی کمی ہے اعلاقہ اقدامات کے لئے مضبوط قیادت اور ارزم کی اکثر محسوس کی جاتی ہے ارزم کی کمی محسوس کی جاتی ہے تنظیم کی تجربات سے قیمتی ثبت لے سکتے ہیں اپنے روکن مالک کے درمیان باقیدہ بات جو اس طرح سے مواصلات کی بزور دیتا ہے اور اس طریقوں کو پنایتے ہوئے اعتماد ہے تنازات کو حل کیا دے سکتے ہیں تنازات کو حل کیا دے سکتے ہیں تو یہ تنازہ جو پورا منت تنازہ ہے وہ حل کرنے کے طریقوں کو نفاظ کو بڑھنے سے پہلے حل کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں ایکونمی کوپریشن ریڈیوشن ٹریڈ بیریلز جاتی رکامتوں میں کمی حسیان کی طرح جنوبیشیہ کو تیرف اور گیا تیرف رکامتوں کو کام کرنے پر توجہ دینے چاہیے تاکہ تجارت اقتصادی باقیدہ انحصار کو پرموت کیا جا سکتے ہیں روکا نمالے کے درمیان اقتصادی تعلقات کو بڑھانے کے لئے مشترکہ بنیادی ڈھانٹی اور ترکیاتی منصوب کے اوپر تاون کیا جا سکتا ہے سٹرونگ انسٹویشنل فرم ورکس افیکٹی ریڈیوشن تو سارک کی طرح مضبوط ادارے کو جو اپی جونین اس کے قیم سے بھی سائدہ اٹھانا چاہیے جو تامن اور فیصلہ سازی میں بھی مدد دیتے ہیں دین کلیار پالیسیز این گوز سٹنین کلیار ریڈیوشنل گوز این پالیسیز کین گائیڈ میمبر کنٹریز سوارڈ گریٹر انٹیگیشن ان کوپریشن تو اس طرح سے جو والا کئی مقاصد ہیں اور روکن مالک کو زیادہ انزمہ اور کوپریشن کی طرح بڑھنے میں رنمائی کا سکتا ہوں ساؤت ایشیا انیمیز دا لیس انٹیگریڈ ریڈیوشن دیو تو ہیسی کل کنٹریز ایکونمک ڈس پارٹیز ان پولیٹیکل چیلنجز بی لرننگ فرم دا جو پی جونین اینڈ ای ایسیان سارکن کن فرسر کس کنٹریز ان پولیٹیکل چیلنجز کی وجہ سے کم سے کمربوط علاقہ ہے اور یورپی جونین اور ای ایسیان کی طرح سے جرپاسی سیکھ کر ساتھ اعتماد کو فرو اعتماد 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 تاؤن کو بڑھا سکتے ہیں مضبوط ادارے بنا سکتی ہیں پاکستان اور بھارت کے جو جہری نظریات ہیں ان کی ترقی ہے تو بھارت اور پاکستان کے جہری نظریات نے دونوں والی کی جہری سلاحیتوں کے حصول کے بعد جو اہم ترقی کی ہے اور اس ترقی کو سمجھنا جنوبی ایشیا میں جنوبی ایشیا کے اندر جو اس کے اندر یعنی کہ ڈیٹیرینس ہے اس کے استقام کے لئے مضامرات کو واضح کرتا ہے تو انڈیا انڈیا انڈیوکلیان ڈیوکرائن نو فرس جوس پالیسی انڈیا کا جو بھارت کا جہری نظریہ تھا وہ نہ پہلے استعمال کا اصول تھا یعنی بھارت کا نظریہ جو نو فرس جوس کے اوپر تھا اور یعنی یہ کسی بھی تنازع میں جہریہ پہلے استعمال نہیں کرے گا یہ پالیسی ہم صاحب والے کو یقین دھیانی کراتے ہیں کہ جو رشیدت پسندی کے امکانات کام ہوں گے تو کریڈیبل میریموم ڈیٹیرینس جو انڈیا ہے وہ قبل اعتماد سائط بار کم سے کم جو ہے وہ جو ڈیٹیرینس میننس مینٹیننگ سفیشن نمبر اف ڈیوکلیر ریپنس یعنی یہ کافی تعداد میں جو ہر ہتھیار رکھے جائیں تاک کسی بھی حریف کو روکا جا سکے جبکہ ہتھیاروں کی دور سے بچا جائے تو بھارت کی وجہ جو ہے وہ جوابی صلاحیت کے اوپر آئے جے یقینی بنانا کہ بھارت کوئی بھی جوری عملہ طاقت کا سامنا کرے گا اور اس طرح سے جو ڈیٹیرینس ہیں وہ جنگی کو برطرہ رکھا جائے گا جو ڈیٹیرینس ہیں ان کے جو بازدرندی ہے اس کو بھی برطرہ رکھا جائے جا سکے گا پاکستان کا جو جوری نظری ہے وہ پہلے استعمال کی پالیسی ہے اور اس کے نے پہلے استعمال کی پالیسی تیار کی ہے جو جیسے تجویز کرتے ہیں کہ یہ بھارت کی اور کسی جو فوجی حملے سے جواب میں پہلے جوری حتیار استعمال کا سکتا ہے پاکستان نے جنگ کے میدان میں استعمال کے لئے تقنیقی جوری حتیار کی ہیں جس کا مقصد کیا ہے کہ بھارت کی جو رویتی فوجی بطری ہے اس کو روکا جائے اور تجدی جو تاون ہے اس کو بھی مرکہ رکھا جائے پاکستان بھی یقینی جوابی کروائی کے اپر ضرور دیتا ہے یعنی اس پر ہونے والے کوئی بھی حملہ جو اوری جو حملہ ہے وہ طاقتور جوابی کروائی کا سامنا کرے گا جن امپلیکیشن پاریٹرین سٹیبیلیٹی ریسک آف اسیلیشن جو اوری نظریات میں جو فرق ہے وہ ایک کمپلیکس سیکیورٹی محول پیدا کرتا ہے پاکستان کی پہلے استعمال کی پالیسی کسی سے جلدی جو اور ہی حتیار استعمال کرنے کے لیے دباؤ جو ہے وہ محسوس ہو سکتا ہے تو یہ جو غلط جو اس کے اندر میس کلکولیشن ہیں اسی جنٹل وار ہیں حد ساتھی جنگ ہے یعنی دونوں مالک کے جو اور استعمال کی موسلف ہو جو ہے وہ میار ہونے کی وجہ سے میس انڈرسٹیننگ ہے اور میس کلکولیشن ہے تو اس طرح سے اس طرح کے خطرات بڑھ جاتے ہیں جو اپن ان خطرات کے باوجود دونوں مالک کے نظریات جو ہیں وہ بامی ڈیٹیرنس کے ذریعے سے کام بھی دیتے ہیں یہ سمجھنا دونوں کے پاس جو ہے جو ہی سلائیتے ہیں تو مکمل جنگوں کو رکنے میں مددکار ثابت ہو سکتا ہے ڈیٹیرنس کے بارے میں جو بھارت اور باکستان کے درمیان اپنے جواری پاکستان پر بات چیز کو بہتر بنانا میس انڈرسٹیننگ کو میس کلکولیشن کو کام کرنے میں مدد کر سکتا ہے اعتماد کی تعمیر کی جو اعتماد ہیں جسے فوجی مشکری کے معلومات دینا علاقے میں سے کام کو مزید بڑھا سکتا ہے انہوں نے اپنے نظریات کو ترقی پذیر علاقائی اور عالمی خسارات مطابق دھالنے کی ضرورت ہے یہ یقین نہیں برناتے ہوئے کہ ان کے جوری موقع موجود حرات کے لئے مناسب ہوں نیوکلیر جو پرائنس انڈیا اور پاکستان کی ترقی مسئل پالیسیوں کے ساتھ ہوئی ہے بھارت کا جو تھا وہ پہلے استعمال نہ کرنے کا جو بیش میں ایک بچی تھا اس نے کام سے صورتحال کو بھی ظاہر کرتا ہے اس کے اندر اشیدت پسندی کے خاطرات ہیں اور اس کے علاوہ اس قوامی جو ڈیٹرینٹس کے طریقے شامل ہیں انہیس کمیونکیشن کونفیدنس بیلڈنگ بیلڈنگ مائز اور پلوشن فرمنٹیم استعمال کے اندر ریجن اس کا کام کو برکہ رکھنے کے لئے بات چیئے کریں تمہاری جو بیلڈ کرنے کی اقدامات کو بہتنا ہے نیکس ہمارا کوسٹن ہے ڈیفائنڈ بیلنس اگٹ انٹرنل ریلیشن ہمارا کوسٹن ہے اس کی تعریف ہم کریں گے ایک بیلنس اگٹ کیا ہے ایک بیلنس اگٹ سے مراد وہ حکمت عملی ہیں جو ملک تاقفدار ممالک یا مفادات کے درمیان توازن مرکرا رکھنے کے لئے استعمال کرتا ہے تو اس کے اندر اس میں اتحادوں اور خارجہ پالیسیوں کے جو ہے اس طرح سے تطیب دینا شامل ہے کہ کوئی ایک ملک زیادہ طاقتہ نہ ہو جائے تاکہ ایک ریاست مفادات کی خاضر کر سکے اس کے جو کی کمپننٹس ہیں بیلنسنگ ایکٹس کے سجد کی اتحاد کے تو مالک دوسر مالک کے ساتھ اتحاد بناتے ہیں تاکہ کسی غالب طاقت کا مقابلہ کیا جائے سکے او جے فوجی جو ہے ملٹری اقتصادی جا سیاسی شرکت دارے میں شامل ہو سکتا ہیں اب ڈیپلومیٹک انگیجمنٹ ہے بیلنسنگ میں مختصری طاقتوں کے ساتھ سفارتی طالقات کا امکانہ بھی شامل ہے جو ایک ملک کو مطلع مفادات کے درمین چلنے کی اجازہ دیتا ہے بغیر کسی ایک ساتھی کو بغیر کسی ایک آلائز کو پارٹنر کو نراز کیے تو انٹرنل کوئیسن اکانٹری مستمتین انٹرنل سے بڑے کیجئے نسان اکانٹیٹ ورائنسن اکانٹری مجھوی راہی کیعتمی جہای آلائز جسی بڑے کیجئے ملک کو اپنے خوداهد کموصر طریقے سے بیلنسن کرنے کے لئے اندلہ نے اس کام اور اطاحت کو بBe recibira BPواہ کیا جائیں کیون PE یہ کہ ponto وریان کروں کے پر آلائز کو سکتے ہیں پاکستان اکانٹری ملک ٹ اناسی بشکیل سکتے ہیں پاکستان اکانسعہ دیتیب؛و سکتے ہیں سیکیورٹی کو یقینی بنانا ہے خاص طور پر بھارت کے حوالے سے جو ایسے اتحاد کرنے کے پر مجبور کرتا ہے پاکستان کو مدد خرام کر سکے سو کاؤنٹر ٹیوریزم انگیجیگ ڈیویجر پاکستان اڈریزم اینسی سیکیورٹی فریمارک تو بڑے جو جنہی کے طاقتیں ہیں جیسے امریکہ ہوتا ہے انتیسات کا لوگات کرنا پاکستان کو سیشتگردی سے انیمٹنے مدد دے سکتا اس کی سیکیورٹی انفرسٹریکچر کو بھی بہتر بنا سکتا ہے پاکستان کی کوشش ہے کہ وہ بڑے طاقتوں کے ساتھ سرمایہ کاری اقتصادی امداد داصل کرے جو اس کی موشد کو تحریک دے سکتے ہیں تلوکات پر بیرس کانے سے اسے کئی زرائے سے فائد داصل کرنے کا موقع بھی ملتا ہے جن ٹریڈ اپورجنیٹیز سے جاتے مواقع مطلب طاقتوں کے ساتھ اچھے تلوکات پر رکھ رہا رکھنے سے مطلب جاتے مواقع کھلتے ہیں جو پاکستان کی اقتصادی ترقی کے لیے بھی احمد جن پولیٹیکل سٹیبلیٹی ریجنل انفرونس امریکہ چائنہ اور روس جیسے دلوکاتوں کے ساتھ ملوکات میں توازم برکار رکھا پاکستان اپنی جنوبی ایشی اور اسے آگے انفرونس کو بڑھا سکتا ہے دن ڈیپلومیٹک لیورد سفادی طاقت بیلنسن کا طریقہ کا پاکستان کو ملنکون فورمز میں بہتر سفادی طاقت جو پر مفادات کے لیے مصد طریقے سے باقالت کر سکتا ہے ان ضرورت کے باوجود پاکستان کو اپنے تعلقات میں بلنس رکھا رکھنے میں کئی ٹیلنجز کا سامنا ہے جو پیلیٹیکل ڈینمیکس ہیں بھائرت کے ساتھ جاری جو ریویلریز ہیں وہ پاکستان کی بڑی طاقت کے ساتھ آزار دانہ طور پر شامل ہونے کی صلاحیت کو لیمیٹیڈ ڈگار دیتے ہیں غصر ورون تاکستہ جن کی بھائرت کے ساتھ مضبوط تعلقات ہیں جو اس کے علاوہ جو اس میں علاقہ اتحاد ہے علاقے میں بڑی جو ہے وہ طاقتوں کے پاڑی پاور کے بعد اتحاد جو ہے جیسے کہ امریکہ ہے بھائرت کا شرطہ داری ہے پاکستان کی بلنسنگ کوشش کو بچیدہ بنا سکتی ہے تو ایکوانویٹ لیمیٹیشنز ہیں فیننیشنل کونسٹینٹ ہیں والی مشکلات ہیں پاکستان کو پاکستان کی جساری مشکلات اس کی بڑی طاقتوں کو بہتر فاجرنی کے سلاحیت کو لیمیٹیشنز ہے جسے بلنس برقرار رکھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے تو ڈیپینڈنس اون ایڈ بہم ابداد پر جو بھاری نسان خواست پاکستان سے باکستان خارجہ پلیسی میں جو ہے وہ اس کے پاکستان کی جو خارجہ پلیس ہے اس کے اندر یعنی کی مینیویرابیلٹی کو بھی محدود کیا جا سکتا ہے دنیٹرنل چیلنجز ہیں پولیٹیکل انسٹیبیلیٹی تو داخلی جو چیلنجز ہیں جو ڈومیسٹیک پولیٹیکل انسٹیبیلیٹی ہے باکستان مسلسل خارجہ پلیسی اس کو برقرار رکھنے کے قلعہیت کو متاثر کا سکتا ہے جسے بلنس کی کوششوں میں بھی رکاوات پیدا ہوتی ہے اور سیکیورٹی کے ایشیوز ہیں جیسے گردی اور فرقہ بنا ترسجد جو ہیں وہ اس طرح کے جاری جو سیکیورٹی چیلنجز ہیں اس پر کا توجہ اور مسائل کو خارجہ تعلقات کی بلنس سے اٹھا دیتے ہیں بلنسنگ ایکت ہے یعنی کامی طلبات میں جو بلنسنگ ایکت ہے اور پاکستان مالک کے لئے بہت اہم ہے جو بڑی یعنی ممالک کے ساتھ جانے میں کوئی چلانا چاہتے ہیں جبکہ اپنے سیکیورٹی اس کے ساتھ ضرورت کو پورا کرتے ہیں اور بلنسنگ عقمت امدی کے پیچھے کئی ضرورت مجھوڑ ہوں گی تو پاکستان مکموطہ چیلنج کو سامنا پیدا پڑتا ہے جو اس کو کوششوں کو بھی بنا دیتا ہے پاکستان تعلقات میں جو ہے وہ کامجابیاں اور چیلنجز انجورپی یونین پاکستان تعلقات سالوں کے دوران ترکی پذیر رہے جو بین اقام سیاسی مقشد سے بھی متاثر ہوتے رہے اس طرح سے اس تعلق میں دونوں کامجابیوں چیلنجز شامل ہیں جو تجارتی ترکی سیاسی سامن کو متاثر بھی کرتے ہیں سو اچیمیٹ انجورپی یونین پاکستان ریلیشن سٹیٹ ریلیشن انکلیز تلیڈ والیم تجارتی تعلقات کو بڑھانا یعنی سالوں کے دوران جورپی یونین پاکستان کے درمیان تجارت میں اضافہ ہوا ہے اور اس طرح سے جورپی یونین پاکستان کا ایک بڑا تجارتی ساتھ ہے جو کپڑے لباس درائی مصنوعات کو درامت بھی کرتا ہے سپورٹ بھی کرتا ہے سو جی ایس پی پلس ٹیٹس دوہ ساتھ چودہ میں پاکستان کی جو مومی ترجید سکیم تھی جی ایس پلس جنہیں اس کے حصیت اس کو دی گئی جس کے ویدے سے اسے کام ٹیریف پر جو بھی جو نے مصنوعات برامت کرنے کی جادت ملی اور پھر اس سے کیا ہوا کہ اقتصادی ترقی کو فروغ ملا تھا جن ڈیویلپنٹ کوپریشن فائننشنل ایڈ مالی امداد جو پہ جنہیں نے پاکستان کو مصلف ترکیہ دی جو منصوبے ہیں ان کے لئے مالی امداد بھی دی ہے جن میں تعلیم صحیح بنیادی فالترکی ہے جیسے 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 کو بہتر بنانے میں اور سیبلیٹی کو پروموٹ کرنے کے لئے دن کپیسٹی بیلڈنگ اور اس کے اجورپی یونین نے جو ہے وہ پروگراموں کو پاکستان میداروں کو مضبوط بنانے میں ایسے پروگراموں مدد کی جسے حکمرانی اور قانون کی حکمرانی اور اس کے علاوہ دی ہے سو پولیٹیکل ڈائلوگ سرجلک بارٹنرشپ یورپی یونین اور پاکستان ایک سرجلک شاکرنہ اصطرحہ کرداری قائم کیا جو دیشت گردی کے خلاف جنگ محلیاتی تبدیلی علاقہ استقام جیسے ہیں مسائل کے اوپر بات چیز کو پروموڈ کرتی ہے دی ہے پاکستان کے انسانی حقوق کے اوپر مسائل ہیں جو جو جن پر سرگرمی سے بات چیز کرتے ہیں جو جن جمبوری اصلاحات اور سیاسی شمولت نے اضافہ کرنے کے اس لفظائی کرتا ہے اور چیلنجز ہیں جو پاکستان کو اکانومی فانسٹیرس ہے پاکستان میں جن تجارتی ایدم توازن ہے تجارت میں اضافے کے باوجود پاکستان میں تجارتی ایدم توازن جیسے چیلنجز کا سامنا ہے جہاں رامداد رامداد سے زیادہ ہے وہ جو اقتصادی استقام کو متاثر کرتا ہے کر سکتا ہے سو پاکستان کے جواپی جون امداد کے پر انسان کی مختاری کو اقتصادی پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کی سلائٹ کو محدود کر دیتی ہے سو پلیٹیکل ان سیکیورٹی ایشیوز ہیں ریجنل انسیبیلیٹی ہیں انڈیا اور افغانستان کے ساتھ جو جاری تعلقات ہیں علاقائی تنازات ہیں وہ پاکستان تعلقات کو پیچیزہ بناتے ہیں کیونکہ جورپی جون این کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو پیچیزہ بناتے ہیں کیونکہ سیکیورٹی خلچات تاون میں رکاوٹ بن سکتے ہیں اکثر پاکستان میں انسانی حقوق کی خلافتوں کے اوپر جورپی جون این کو تشویش رہتی ہے اور وہ تشویش کا اظہار بھی کرتا ہے تو یہ تعلقات یورپی یونین کو متاثر کا سکتے ہیں خاص طور پر جب انسانی حقوق کی بہتری کو امداد کی حصول کی اشارت بناتا ہے پاکستان کے اندار اس ریفونس میں ضرور صرفتار ہے یعنی پاکستان کو ضروری اقتصادی صلاحات نافذ کرنا مشکلات کا سامنا ہے جو یورپی یونین کے انسانوں سے مکمل فائدہ اتھانے کی صلاحیت کو بھی مدود کر دیتا ہے اب اس کے علاوہ جو کرپشن ہے یعنی پاکستان میں کرپشن جو ہے وہ ایک بڑی سطح کے اوپر رہے اور موجود بھی کی جو ہے وہ ترقیاتی گوششوں کو متاثر کا سکتے ہیں جو ایک بڑا چیلنج بھی ہے تو جو پاکستان کے تعلقات ہیں وہ تجارہ ترقی سیاسی ڈیالوگ میں نمائے کامیابی حاصل کی انہوں نے ان کی وجہ سے کی ہے تو چیلنج ساتھی کونمی کونٹرینٹ پلینٹس بیلک نماریس پارٹنرشپ فردر یعنی جو اقتصادی لیمٹیشن سیاسی ادامیستا کام ہیں انسانی اپو کے مسائل ہیں اس طرح کے چلنجز کو حل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کی شرکت در ایک مزید بہتر بنائے جے سکے اور پاکستان ایک یورپی یونین رکابٹوں قبول کر کے وہ سیکم اور خوش حاصل تعلق اطلاع بڑھ بھی سکتے ہیں انسانی میں مفادات ہیں خاصی پر امریکہ کے انخلاق کے بعد مفادات اس کی قدار افغانستان میں اشتائرات کو بھی متاثر کرتے ہیں اور اس میں کی انٹرس کیا ہے ان اکوانستان کے اندر تب سے پہلے اکوانومی اور اس کے علاوہ ریئر آرٹھ میٹرلز ہیں اور نیاب دھاتی ہیں چین ان وسائل میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں تاکہ اپنی تعدوار ٹکنولوجی کی شعبوں کو جو ہے کہ ہمیں اچھ کہا سکے بیلنٹ این روڈ انیشیٹیو ہے چینہ اگوانستان کو اپنی بیلنٹ این روڈ انیشیٹیو میں شامل کرنے کی کوشش کر رہا ہے جسے وہ چین کو وستی ایشی اور اس سے آگے کی تجاتی راستوں کے ساتھ محسنی کہا سکے تو یہ اگدام اگوانستان میں بنا دیا ہے سیکچور کو بہتر بنانے مدد کر سکتا ہے اب سیکیورٹی کی کونسان ہے کونٹرنگ اکسٹریمیزم یعنی چینہ کو اگوانستان میں انتہا پسندی گروپوں کے بھرنے کا خطہ ہے خاص طرح اپنی مغربی خطے سینگ کان کے اندر تو اس کی حوالے سے تو اگوانستان میں شامل ہو کا چین ملک اس سے کام کو پرموٹ کر سکتا ہے لیچر گردی کی حطرات کو کام کرنا چاہتا ہے پاکستان اور ایران جیسے محسنی مالک کے ساتھ مضبوط تلقات کرنے میں مدد ملتی ہے دیپلومیٹک رلیشنشیپ بھائیں گے جیسے ویسکتے میں سفاری دلوکار چاہنے پاسکتا ہے چینہ روال اور اوپشنس فارنگ دلوکار چاہنے پاسکتا ہے چینہ آفغانستان کے بیسک انفرسٹیکٹر کے مصوبے جیسے سڑکیں، ریلویز، اینجی کے پروجیکس جن میں سرمایہ کاری کہا سکتا ہے یہ سرمایہ کاری روال اور اوپشن کی معیشت کو بہتر بنانے اور جوبز کریئٹ کرنے میں بھی مدد دے سکتی ہے اور اس کے علاوہ ریسوس ایکسٹریکشن ہے وسائل کی حقیقتی ہے چینہ کمپنیاں جو ہیں وہ قدرتی وسائل کو ریکٹ کرنے کی کوشش کہا سکتے ہیں جو چینہ اور روال اور اوپشن دونوں کے لئے مالی فائد دے سکتے ہیں ملک کو تعمیر انہوں میں مدد جوار ثابت ہو سکتے ہیں جن ڈیپلمیٹک ڈیلیشنز ریکو گناہ دن میں طلبان کی پہچان چینہ نے طلبان حکومت کے ساتھ شامل ہونی کی خواہد ظاہر کیا اور ممکنان طلب سے ایک جائز آثارٹی کی طرف تسلیم کرنے کے لئے بیٹی آر ہے تو دیس کے این اوپن ڈوز پر فردر کوپریشنز یہ مزید سامن کی دروازے کھو سکتا ہے مردی لیٹرل کوپریشنز تو چینہ پاکستان روس اور ایران جیسے اردیوالا کئی پلیئرز ہیں ان کے ساتھ مل کر اکوانستان میں امن اور اس کے کام کو پرموٹ کیا جا سکتا ہے اور اس سے اس کا کردار مطور سالس مضبوط ہو سکتا ہے سیکیورٹی کوپریشن کاؤنڈر ٹیلیزم ایفٹ دیشت گردی کے خلاف جو کوشی ہیں یعنی چینہ اکوانستان کے ساتھ سیکیورٹی آمن کو بڑھا سکتے تاکہ دیشت گردی کی خطرات کا مقبلہ کیا جا سکے اور اس میں خوبی معلومات کا توادل اقوان سیکیورٹی فرسز کی ٹریننگ بھی شامل ہے اور اس کے بعد اس میں سٹیبلیٹی انیشیٹیوز ہیں یعنی اس سے کام کے اقدامات ہیں چین اکوانستان کو مستحقم کرنے کے لیے اقدامات کی امائیت بھی کر سکتا ہے تو انکلوڈنگ کانوی کے ایڈویلمنٹ پروگرام دیٹا دیسک روٹ کا اجزہ دفتی نظام یعنی اس میں اقتصادی امداد دو ترکیاتی پروگرام ہیں اگوانستان میں جو مفادات ہیں وہ اقتصادی سیکیورٹی سٹیج ڈی قوامل سے متاثر ہیں امدیکہ کے انخلاق کے بعد چین کے پاس اگوانستان کے ساتھ چامل ہونے کے مختلف افتیارات ہیں اس طرح سے جن میں اقتصادی سرمایکار ہی ہے سفاتی کالوقات ہیں اور اس کے علاوہ اس کے اندر سیکیورٹی کوپریشن ہے اور اس کے علاوہ اس پرسیم گذار ہیں چین کے پاسد سے چین میں cmنظر کینسے کا حرمانیت ہے چین کے اپنے افتیارات کو پناتے ہوئے چینے اور اپنے انخلاص کرنے کے ساتھ ساتھ افتیار سیکیورٹی کو پڑھنے کے ساتھ 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 افتیاری ساتھ ساتھ افتیار کام نیوانی کا ارادہ رکھتا ہے